اسلام علیکم ویو ویز ای ای ایچ ریفریجریشن اینڈ الیکٹریکل سولیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو پرانا وال خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ریپیر کیا جا سکتا ہے تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر ضرور سبسکرائب کریں تاہاں کہ جو میری مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو میں سب سے پہلے اس کا اوپر سے نٹ کھول لیتا ہوں دوستو نٹ کھول چکا ہے تو اب میں اس کو پوری طرح یہاں سے بند کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے اندر یہ پورا بند ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہلکی سی سپیس رہ جاتی ہے اس کے اندر تو کھوڑ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ریپیر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی تو دوستو وال ہمارا کھول چکا ہے تو اس کو بال باہر نکال لیتا ہوں تو یہ اس کو باہر بھی نکال دیا ہے اب چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے تو دوستو اس میں چیک کر لیتے ہیں ہمارا بال جو ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بال کا بال جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور ادھر سے بھی ٹوٹ چکا ہے تو میں صاف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بال اس کا ٹوٹ چکا ہے ادھر سائیڈ سے بھی اور ادھر سائیڈ سے بھی تو دوستو اگر آپ کا وال اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کا وال کا بال جو ہے اندر والا جو ٹوٹ چکا ہے جس طرح یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کا وال ہوگا تو وہ ریپیر نہیں ہو سکتا اگر ہلکی سی لیکیج ہو تو اس کے چانسز ہوتے ہیں ریپیرنگ کے تو بہرحال اس کنڈیشن میں یہ جو وال ہے یہ ریپیر کے قابل نہیں ہے اس کو ریپلیس ہی کرنا پڑے گا تو جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں تو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک تیری اللہ حافظ اللہ نگے مان پاکستان زندہ باد